لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں روزہ کی نیت تو دیکھئے لوگ سوال کرتے ہیں کہ روزہ کی نیت کیسے کریں تو یاد رکھئے روزہ کی آٹھ قسمیں ہیں اس کو گن لیجئے فرض معین فرض غیر معین واجب معین واجب غیر معین سنت نفل مکروح حرام یہ آٹھ روزے ہوتے ہیں تو فرض معین ہوا رمضان المبارک کا روزہ تو اس روزے کی نیت اگر ہم سہری کے وقت کرتے ہیں تو اس طرح کریں کہ کل میرا روزہ ہے کافی ہے اتنا کہہ لینا کافی ہے زبان سے ہو دل سے ہو جیسے بھی ہو کہہ لیں کل میرا روزہ ہے اگر نیت نہیں کیے کچھ بھی نہیں کہے اور دل میں بھی کچھ نہیں سوچے اور صبح سے شام تک بھوکے رہ گئے تو یہ روزہ نہیں ہوا چونکہ نیت کرنا فرض ہے دل میں کریں یا زبان سے کہیں اتنا کہہ لیں سہری میں اگر کریں گے تو کہ کل میرا روزہ ہے اور دو پہر سے پہلے پہلے اس کی نیت کی جا سکتی ہے صبح میں بھی آپ نیت کر سکتے ہیں کہ آج میرا روزہ ہے دو پہر سے ایک گھنٹہ پہلے نیت کر سکتے ہیں کہ آج میرا روزہ ہے کبھی ایسا ہوا کہ صویر میں نیت نہیں کیے منا روزہ رکھنے کا دل نہیں تھا بیمار تھے لیکن صبح میں ہوا کہ اتنا اچھا مہینہ ہے اس میں ہم کیسے کھائیں گے روزے رہ جاتے ہیں تو دس بجے دن میں وہ کچھ کھائے پیئے نہیں ہیں تو دس بجے دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ آج میرا روزہ ہے روزہ ہو جائے گا سہری نہیں کھائے کوئی حرج نہیں ہے تو رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ فرض معین ہے اس کی نیت رات میں بھی کی جا سکتی ہے اور دین میں بھی کی جا سکتی ہے دوسرا قسم ہے فرض غیر معین فرض غیر معین میں رمضان کے ہوا روزے جو قضا ہو گئے یہ فرض غیر معین ہے اس کی جو ہم نیت کریں گے تو رات ہی سے کرنی پڑے گی اس لیے کہ اس کا کوئی دن تاریخ مقرر نہیں ہے تو رات ہی سے نیت کرنی پڑے گی کہ میرا جو اس سال کا روزہ چھوٹ گیا ہے میں اس کو قضا رکھ رہا ہوں اس طرح سے وہ نیت کرے تو فرض غیر معین یہ ہوا کون روزہ یہ رمضان کا قضا روزہ اسی طرح کفارے کا روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ کو توڑ دیا ہے اور اس کے اوپر کفارہ ہے تو اس کی نیت بھی رات ہی سے کرنی پڑے گی دین میں اگر روزہ تو رہ گیا لیکن نیت نہیں کی دین میں یاد آیا صبح میں تو روزہ نہیں ہوا نفل ہوا نفل روزہ ہو گیا اس کا اور کفارہ بعد میں پھر سے رکھے اس طرح قضا میں بھی رات میں نیت نہیں کیا تھا دین میں کیا تو نہیں ہوا وہ نفل ہو گیا قضا بعد میں رکھے اب آ جائیے واجب معین ایسے روزے جس کی ہم منت مانے ہیں اللہ رب العزت سے دن تاریخ مقرر کر کے کہ اگر میرا کام ہو جائے گا تو میں فلا تاریخ کا روزہ رکھوں گا یا روزہ رکھوں گی تو دن تاریخ مقرر کر کے اگر اس نے منت مانا ہے کہ جمعہ کو روزہ رکھوں گا یا سنیچر کو روزہ رکھوں گا تو یہ دن مقرر ہے تو اس واجب معین ہے منت کے دن تاریخ مقرر کر کے جو منت مانی گئی ہے اس کو واجب معین کہا جاتا ہے اس روزے کی نیت رات میں بھی کی جا سکتی ہے واجب معین کی چونکہ اس کا دن تاریخ مقرر ہے اور دین میں بھی صبح یعنی دو پھر سے پہلے پہلے کی جا سکتی ہے اس کے بعد آجائیے واجب غیر معین ایسے روزے جس کی منت تو مانے ہیں لیکن دن تاریخ مقرر نہیں کیا یوں کہہ دیئے کہ اگر میرا کام ہو جائے گا فنا کام میرا ہو جائے گا تو چار روزے رکھیں گے یہ نہیں کہا کہ جمعہ کو رکھیں گے کہ سنیچر کو رکھیں گے بلکہ یوں کہا کہ چار روزے پانچ روزے رکھیں گے تو اس کا دن تاریخ مقرر نہیں ہے اس لیے اس کی نیت رات سے ہی کی جائے گی دن میں کرے گا تو پھر روزہ نفل ہو جائے گا یہ روزہ نہیں ہوگا اس کے بعد سنت اور نفل ان دونوں روزے میں بھی رات سے بھی نیت کی جا سکتی ہے اور دن میں بھی نیت کی جا سکتی ہے دونوں طرح جائز ہے بقیہ جو ایک روزہ بچا ہوا حرام ہے تو اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے جیسے سال میں پانچ روزے ہوتے ہیں عید بقر عید اور ایام تشریق کے تین روزے جو رکھیں گے تو وہ حرام ہے اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے باقی میں نے نیت آپ کو بتا دی ہے اس طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں روزہ رکھنے والا بنائے آمین یا رب العالمی وما علینا اللہ البلاغ روزہ رکھنے والا بنائے روزہ رکھنے والا بنائے روزہ رکھنے والا بنائے